اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان حسن افتخار ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشنز میں مستر نوید صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کرنے کے لیے ندیم قریشی صاحب ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹوڈیو میں ہمارے اپنے رپورٹر شاہد ازوی صاحب ہیں پروگرام ہم آج کر رہے ہیں لاؤگ ڈاؤن کے اوپری کر رہے ہیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب سے لاؤگ ڈاؤن ہوا اس کے بہت سارے مسائل جو تھے وہ گورننٹس کو فیس کرنے پڑے خان صاحب نے تو لاؤگ ڈاؤن کرنے کے ساتھ جب اعلان ہوا تھا مختلف صوبوں کی طرف سے تو انہوں نے تب ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کے ایکنومک جو رپکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے ہماری بہت زیادہ ایسی population ہے جو کہ daily wage base پہ کمائی کرتی ہے تو ان کو بڑا نقصان ہوگا لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ صرف daily wages ہی نہیں ہے بڑے بڑے businesses جو ہیں وہ بھی اس سے hit ہو رہے ہیں بڑے بڑی انٹرن multinational companies جو ہیں ان کا جو کہ business جو ہے وہ تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے وہ بند ہو گیا ہے especially جو ایسی companies ہیں جو services sector میں sales کے اوپر تھیں چاہے ان کی textile کے تھے یا اس کے سمگیتے ہیں ان کی local جو sales ہیں وہ تو بلکل بند ہو گئے بھی ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے جو economic repercussions ہیں وہ تو اپنی طرف ہیں لیکن جب شہروں کو بند کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ in itself ایک operational nightmare ہوتا ہے لاہور کا شہر ہے تقریباً سوا کروڑ کی آوادی ہے اس میں جو لاہور کی پولیس ہے جس کے ذمہ داریے لگائی گئے obviously ان کے ساتھ رینجرز بھی ہے پاک فوج کو بھی مدد کے لئے بلایا گیا لیکن basic جو onus ہے وہ سارا کا سارا لاہور پولیس پہ آ جاتا ہے تو لاہور پولیس جو پہلے ہی بچاریتی تھکی بھسی رہتی ہے مسائل کے اندر بہت سارا اس پر ویٹ رہتا ہے اس کے اوپر جب آپ additional اس قسم کا دے دیں گے تو مسئلے بہت زیادہ ہو جائیں گے ہم نوید صاحب سے شروع کرتے ہیں سلام لیکن نوید صاحب welcome to the show سریعے بتائیے گا کہ یہ جو operational issue ہے یہ کتنا بڑا آپ کے لئے nightmare ہے مطبیتہ بڑا شہر ہے اس کو بہترین طریقے سے lockdown کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں forum دیا اپنا تاکہ عوام تک ہماری بات جو آپ کے دور پہنچے تھے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ کرونا کا پہلا کیس یہاں پر ریٹیک ہو اور گورنمنٹ نے decide کیا کہ ہمیں containment کی طرف جانا ہے تو اس میں ہم نے اپنے plans جو ہے وہ تیار کی اور اس میں سب سے پہلے دن جو ہے اگر ہم نے جو ہے ون پورٹی پورٹ جو امپلیمنٹ ہوئی تو اس کے بات ہم آپشن ہماری پاس بڑی ایزی تھی کہ ہم ایف آئی آز بھی ریسٹر کرتے اور لوگوں کو جو ہے اس کے بات کوٹ اور کچھئری میں بھی جانا پڑتا لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اب آج کی فگر اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کو ایک لاکھ میں تالیس ہزار افراد ایسے ہیں جن کو ہم نے ناکوں سے واپس بھیجوا ہے ان کو باور کروایا ہے ان کو اپنے گھروں میں رہیں نہ کہ آپ جو ہے باہر نکلیں اور بیچا طور پر لاہور شہر میں موپ کر دے رہیں اس میں ایک ون لیکھ تھرٹی فائف کو ہم نے پروپر نوٹیسیز ایشو کیے ہیں ورننگ لیٹرز دیئے ہیں اور ان کو گھروں میں واپس بھیجئے ہیں آپ کی اوبزرویشن تھی کہ کیا چیز ہے ایسی جس کی وجہ سے یہ کنٹینمنٹ میں ہم لاکڈاؤن اور صرف کمٹیٹ لاکڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے ہیں اس میں یہ کہ جو اسنشنل نیڈز ہیں پبلک کی وہ بھی انہیں پروائیٹ کرنی ہے ون فورٹی فور جو ایمپلیمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی درف سے اس میں صبح آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک کچھ ایسی ضروریات زندگی ہیں جو کہ انہیں ڈیلی بیسیز پر ریکوائیڈ نہیں ہوتی باقی کچھ ایسی ضروریات ہیں جو کہ پانچ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک انہیں بھی فرمیشن علاو کی گئی ہے جس میں تندور ہیں چکن شاپس ہیں میٹ شاپس ہیں سبزی کی دکانیں ہیں فورٹ کی شاپس ہیں تو انہیں بھی فرمیشن علاو کی گئی اور پبلک کو اجازت ہے کہ وہ جائے اور جا کے لے پبلک کو جو پیس پولو کرنی ہو یہ ہے کہ اگر انہیں گروسری لینے جانا ہے تو ایک ہی شک باہر نکلے نہ کہ پوری فیملی اچھے اور بیگمات بھی ساتھ نکلیں اور جا کے وہ اس کو پرچیز کریں نویز صاحب ہم نورملی دیکھ رہے ہیں ہم بھی جب خود آفس کے لیے آتے ہیں تو یوزلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیملی کے ساتھ ٹرائیول کر رہے ہیں اب آپ نے بتایا اسینشل آئیٹمز کے لیے جانا کی اجازت ہے اگر کوئی امیجنسی ہے تو ہاسپللز وغیرہ جا سکتے ہیں لیکن سم اف دیس پیپل سیم کہ یہ شاید کوئی فیملی کے پاس ہالیڈے کرنے جا رہے ہیں کوئی اپنی نانی کے گھر بچوں کو لے کے جا رہے ہیں کچھ اس طرح جا رہے ہیں بکوز ان کے پاس بیگز ہوتے ہیں جس طرح وہ ٹرائیول کرتی ہیں فیملی چھوٹی تین تین چار چار لوگ بائیکس پہ ایون گاڑیوں کے اندر بھی تو ان کو روکنا کافی مشکل ہوگا آپ کے لیے آپ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ جب ان کے ساتھ فیملیز بھی ہوں گی تو پولیس والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا اس میں دیکھیں جیسے میں آپ کو پہلے بتاتا چلا ہوں کہ ہم نے جو ہے اپنے ریکارڈ کو جو ہے ہم نے اپنا سیف کیا ہوئے ریکارڈ اس میں ہم جوڑ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو پیوڈر سار میں نکل ہیں اور کئی فرمکس کے رامے انہیں فرمکس پرنا کرتا ہے اس قسم کے لوگوں کے خلاف ہم نے اس وقت پچھلے اکیس دن میں ہم اراؤنڈ دو خاہدن اپ آئیات اب ایک اور چیز جو ہمیں بڑا چیلنج شوید کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاپلک کو کنٹین کیا ہم کے قرومے کو مقائد سائنگ ایسے جو ہم نے دیکھ رہا ہے جی میرے خیال ہے ہمارا نبی صاحب سے رابطہ دسکنیکٹ ہو گیا ہم ندیم قریش صاحب کو ان کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم ندیم صاحب سلیم صاحب ندیم صاحب آپ نے دیکھا کہ ایسے سوی آپریشنز ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو تقریبا ایک لاکھ کچھ ہزار لوگوں کو واپس بھیجا اور ان کو تقریبا نوٹسز بھی جاری کیے اب دیکھیں اتنی بڑی تعداد کو پولیس تو جب نوٹس دے رہی ہے لیکن پھر بھی جو عوام ہے وہ میں بہت زیادی سڑک پر نظر آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر کچھ عوام کا بھی قصور ہے عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی دیر وہ زیادہ گھر میں بیٹھیں گے اتنی جلدی ہم یہ لوگ ڈاؤن اٹھا سکتے ہیں اگر یہ عوام کی موومنٹ آن گوئنگ چلتی رہے گی تو لوگ ڈاؤن جو ہے اس کا ایکسینٹ کیا جا سکتا ہے اس کو تو پھر عجیب اسم اللہ ہمارے رہیم دیکھیں میں ایک تارکاز کروں آپ کو اس میں کتن کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا بھی آپریشن پورے ملک میں ہو رہا ہے یا دنیا بھر کو دیکھ لیں اس پہ بنی نو انسان کی بیتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے میں پاکستانی قوم کے حوالے سے آپ اور ہم بھی اسی قوم کا بلکل ہم حصہ ہیں میں ذاتی طور پر بطور رکھ رہے ہیں اسمبلی بڑا افسر دہوں اسے بات پر کہ پوری گورنمنٹ کا میکنزم سٹاپ کر کے لوگوں کی لائف سیو کرنے کے لیے پورا سسٹم بڑھایا گیا اگر پولیس سڑکوں پر موجود ہے کیا پولیس کے لوگ ان کو بھی جان کیا رہی نہیں ہیں اگر ڈاکٹرز پر اپنے پر فیس کر رہے ہیں اور آپ کا میڈیا میند آپ کا چیمبری میند آپ کا رپورٹر جو فیلٹ پر موجود ہے پورا ایک میکنزم ہے ڈیسٹک ایڈنیسیشنز ہیں آرہ کینے اسمبلی ہیں مختلف اجنسیز ہیں وہ سب کے سب لوگوں کی بیتری کے لیے سرب کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا پورشن لوگوں کا اب سردگی کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو بلکل غیر ذمہ داری سے اس کو ٹک کر رہا ہے جہاں لوگوں نے میں دیکھ رہا ہوں کے بجائے اس کے کہ لوگ یہ سمجھے کہ حکومت نے ہسٹی میں نہیں ایسا نہیں ہو کہ پوری حکومتی مشینری جائم کر دی جائے لوگوں کی لائس جائم کرنے کے لیے جنگوں کی چلی ہی حالات جب بہر کی کیفیت تھی جب ہم نے سنا ہے سیونٹی ورل میں سکسٹی فائد ہے جہاں جنگ تھی اس کے علاوہ باقی اس کے لائس چل رہی تھی لیکن یہ چنگ سے بری حقیت ہے مشمن کا اندازہ نہیں ہے لیکن لوگوں نے بلکل پوری میڈیا کمپین کے باوجود سوشل میڈیا پر کمپین کے باوجود اٹلی فرانس یورپ کی جو ویڈیو وہاں کی آ رہی ہیں جو اسے جو اسے جو ان کو تکلیف ہوئی ہے جو بیبار ہوئے ہیں اور پھر جو خطانہ کا جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کی حالات دیکھتے ہوئے اس کے پاوجود لوگ کتن اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تابون کریں بہت بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو اندرسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن اس بہت بڑا طبقہ کتن ان تمام قوانین کو فالو کرنے پر تیار نہیں ہے اب اس سے مسئلہ کیا آ رہا ہے بیسکری مسئلہ اب پولیس کے لئے یہ پرابلم ہے جہاں پولیس کوشش کھتی ہے کہ لوگوں کو وارن کر کے اس پر قائل کیا جائے لوگ جب نہیں مانتے تو ظاہرہ پر پولیس کو کوئی ایف آئی آر دینی پڑتی ہے ایف آئی آر دینے کے بعد فورگر مزید تینک ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر شخص کو تعاون کرنا چاہیے یہ جس طرح جس حد تک لاکڈاؤن ہم نے کروایا ہے اس کی وجہ سے ابھی یہ اللہ کی بلیچنگ ہے کہ پاکستان میں اس تیزی سے سپریڈ نہیں ہو سکا یہ وائرس جس کا آر سے پچیس روز تلے ہمیں اندیشہ تھا اور ابھی بھی یہ جو کمنگ دیل ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے جو طبی ماہرین ہیں جن سے ہماری بات ہے یا جو لوگ انٹرنٹ نیچنلیس کو ڈیل کر رہے ہیں ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ چودہ دن ہے پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے تو میں آپ پروگرام کے توقف سے ہر دیکھنے والے سے یہ اپیل کروں گا خدا آرہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے میری بیٹری کے لیے ہمارے پچھوں کی بیٹری کے لیے اگر ہم اس مشکل محلے کو کاؤس کر لیں گے اگر ہم تعافل کر کے ڈسپلنٹ کر کے ان ساری چیزوں کو فیس کریں گے یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اچھا ہوگا اگر ہم گھر میں ندیم صاحب نے بہت اچھی بات کیا آپ گھر میں رہیں گے تو جلدی گھر سے بار آنے کا آپ کا حصہ بن جائے گا رستہ بن جائے گا اگر آپ گھر میں نہیں رہیں گے گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے شاید صاحب یہ بتائیے گا یہ عوام کیوں نہیں ہماری سمجھ رہی آپ کا کیا خیال ہے کس طریقے سے ان کو سمجھا جائے کچھ سختی کی جائے انٹرنیشنلی ہمیں دیکھا کئی ممالک کے اندر انہوں نے بڑی سختی کر دی ہے یو اے ای میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ آپ ماسکس بار پھینکتے نظر آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہزار دیر وہ آپ کو جرمانہ کریں گے اگر آپ لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کریں گے اور آپ امیگرنٹ ہوں گے تو وہ فوراں آپ کو ڈی پورٹ کر دیں گے تو اسی طرح پاکستان میں بھی کیا جائے کہ جو لوگ بغیر وجہ کے بار نہیں کریں بھی ہم ایسپی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈیٹا بیس تو کٹھا کیا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ بار بار اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسا لی جائے حکومت ایک آرڈیننس کے تیارت جو پاس بھی ہوا ہوا ان کو فائنز کرنا شروع کر دیں کوئی لاکھ دو لاکھ روپے ایک دو چار لوگ کو فائن ہو تو پھر سمعر خالت سب ٹھیک ہو جائیں گے بلکل حسن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ لاکڈاؤن ہے اس پہ اگر کوئی ایکٹ بھی بنا ہے کوئی لاو بنا ہے فائن کا یا کوئی سزائیں جو ہے تجویز کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے تو ان پر سختی سی عمل درامت کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں حکومت کی جانب سے بھی طبی ماہرین کی جانب سے بھی یہ بار بار اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کرونا وائرس میں جو ہے احتیاط لازمی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے گیترنگ جو ہے کٹ سے گریز کرنا چاہیے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ بار بار بلا وجہ جو ہے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں جس کے وہ اپنے لئے بھی پریشانی پیدا کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہیں پولیس والے ان کے لئے بھی پریشانی ہیں وہ ان کو روکتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بحث تقرار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کافی ساری جو ہے کباغتیں پیدا ہو رہی ہیں پولیس والے جو ہے پوچھتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ہسپیرل جا رہے ہیں اس طرح یہ کام ہے یہ بلکل جو نوجوان ہیں آج کل وہ بہت زیادہ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں جبکہ جو مرد ہیں حضرات فیملیز بھی آپ نے دیکھا ہے ہم بھی روڈز پہ جاتے ہیں ریپورٹنگ کر رہے ہیں یا بعض گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں یا آفس ٹائمنگ میں آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ فیملیز جو ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر بلا ضرورت میں تو یہی کہوں گا کہ وہ روڈز پہ نکل رہے ہیں اور اس سے جو یہ بیماری ہے مزید پھیل رہی ہیں نہ کہ اس میں روکا جاتے آپ دیکھیں دو تین دن سے لاہور کے مختلف علاقے جو ہیں ان کو بھی سیل کیا گیا وہاں کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور جن علاقوں کو جو ہے سیل کیا گیا ان میں گلچن راوی کا علاقہ ہے روستم پارک ہے سکنڈریہ کلونی سوڑیوال کا علاقہ ہے ڈیفنس بی کا علاقہ ہے جس میں سمال انڈسٹری ہے اس کے علاوہ شادرہ کا بیگم کورٹ رحمانپورہ کا علاقہ ہے اس طرح کافی شاہ صاحب یہ سالے علاقے بند کر دی گئے ہیں کہ یہ بیگم کورٹ جس طرح آپ نے بتایا اس کے اندر کچھ سرٹن علاقے ہیں کچھ گلیاں ہیں چار چھے جن کو بند کر گئے پورا بیگم کورٹ کو بند کر دیا گیا اور دوسری طرف آپ یہ شیخ اپرولی سائیڈ فیصل آباد کی طرف جائیں تو وہ بھی علاقہ لگتا اگر وہ پورا علاقہ مین روڈ بھی سیل کرتی جائے تو بڑی دشواری ہوگی اس میں لوگوں کو آمدرف ویسے تو ابھی بھی بند ہے لیکن جو مالبردار گاڑیاں ہیں یا جن کو گورمنٹ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے جو سپلائی کر رہی ہیں ان کے لئے بھی شدید مشکلات ہوں گی یہ جو چند گلیاں ہیں جو گھر ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئے ہیں ان گلیوں کو جو ہے دور دور تک بیریئرز لگا کر خاردار تاریں لگا کر ٹینٹس وغیرہ پولیس کی جانب سے جو لگا کر ان کو بند کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اس علاقے کے گھروں میں رہے ہیں بہار نہ جا سکے اور انفیکشن ہے شاہد صاحب ہمیں بریک لینے ہیں ایک ناظرین بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں شاہد صاحب جو بات کر رہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے کہ کن کن علاقوں کو بند کیا گیا اور کس طریقے سے بند کیا گیا آج میں بیمار ہوں بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین شاہد صاحب بڑی امپورنٹ باتیں بتا رہے تھے ہمیں وہ لوگ ڈاؤن جو ہے شہر کے جن علاقوں میں ہے ان کے بارے میں بتا رہے تھے میں شاہد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ جو لوگ ڈاؤن ہیں وہ پورے بیگم کورٹ پہ یا شاہد رہے کے جو اس طرح علاقے ان میں بڑے ایریاز میں ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی باپ دے انہوں نے رہتا ہے کہ نہیں وہ جو علاقے ہیں وہاں پہ جو گلیاں ہیں اسپیسیفک چار ہیں چھے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف طرح سے ہیں ان کو لوگ کیا گیا ہے شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ تو کم از کم جو پولیس والے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہاں سے زیرو موومنٹ رہے باہر کی کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اسینچلز کی آئٹم جو ہیں اسینچل آئٹمز لینے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے انہی حسن جو علاقے انہوں نے اس میں کرونا وائرس جن گھروں میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے وہ گلیاں بلکل بند کی ہیں کہہ لیں کہ لاکڈاؤن سے بھی زیادہ وہاں سکتی ہے کسی کو وہاں سے باہر نہیں جانے دیر یہ پولیس جو ان کو ضرورت کی اشیاں ہیں سے چھے چھے سے بارہن تک مزید نہ پھیلے اس کو مزید وہ کم کر رہے ہیں جب تک کہ ان میں کرونا وائرس نیگٹیو نہیں ہوتا پولیس اور دیگر جو حکام ہیں ڈسٹ گورنمنٹ ہے یا جو طبی ماہرینہ ان کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کو پورا سیل کیا جائے تاکہ یہاں سے لوگ کسی دوسری طرف مومنٹ کر کے نہ جا سکیں تمام جو وہ علاقے ہیں وہاں پر پولیس ہیلکار تائینات ہیں بیریز لگا کر گئے ہیں یا ظلح حکومت کی جانب سے کناتے بھی لگائی گئے ہیں تاکہ وہاں سے لوگ باہر نہ جا سکے اور نہ ہی ان علاقوں میں کوئی ایسا شخص جائے جس کا ان علاقوں میں یا اس گلی میں کوئی تعلق نہیں ہے جو عام آدمی جس میں کرونا وائرس نہیں ہے وہ وہاں اس گلی میں جا کر یا اس علاقے میں جا کر خود کو جو مریض اس کرونا وائرس میں مختلع نہ کر لے پولیس کی جانب سے تمام لوگوں کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور وہاں بتایا بھی جا رہا ہے اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں کہ ان گلیوں میں ان علاقوں میں نہ جایا جائے یہاں یہ کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے یہاں کچھ لوگ ایسے ان میں مصبت کرونا وائرس آئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہاں نہیں جانے دیا رہا نہ ہی ان کو وہاں سے باہر آنے دیا شاہد صاحب رہا آپ کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرنے ہو وہاں لوگ بہت سارے کٹھے ہونا شروع تھے اگر ان کو خبر مل جائے کہ جی فلانے جگہ پہ دھماکا ہو گیا سپیسلی جب ہم ریپورٹنگ کرتے ہوتے تھے جب برے حالات تھے تو یہ بہت ہم نے دیکھا تھا کہ ہم خدا نہ خاص سے کسی بلاس سائٹ پہ ہوتے تو چلیں ہم تو ریپورٹرز تھے اپنی نوکری کر رہے ہوتے تھے کام کر رہے تھے کئی ہزار کی طرحات میں مجموعہ ہمارے ارگدہ کھڑا ہوتا تھا تو کئی یہ جو بند گلی ہیں یہ اس تو نہیں ہے کہ وہ بند گلی ہیں ان کے باہر لوگ کھڑے ویڈیو فون ہاتھ میں لے کے کہ دیکھیں جی یہ کرونا کی گلیاں ہیں یہاں پر لاکڈاون کر دی اور وہ سوچل میڈیا پر چڑھا رہے ہیں بلکل حسن ایک کا دکہ تو ایسے واقعات آ رہے ہیں ہماری قوم جیسے آپ خود ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض نہیں آتی کہ ان کو بہت شوق ہے ایسی جگہوں پر جانے کا بلکل جب آپ کو پتہ ہے کہ آج چیز دس سال پیچھے چلے جائیں تو بھم دھماکہ عروج پر تھے لوگ ہم سے پہلے وہ لوگ موقع پر پہنچ جاتے تھے جن کا وہاں کچھ لینا دینا نہیں تھا نہ وہ قانون نافذ کرنے والے اور فون نکال گئے بھی ویڈیوز بنانے سے بلکل ایسے ہی کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز یہاں پڑھی ہے کیا ہو گیا لوگ مر رہے ہیں ہم اس وقت ہوتے سے بچارے لیکن ہماری قوم جو ہے وہ فوٹیج بنا رہے ہیں کوئی تصویر بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہے ہیں ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی دوسرا دھماکہ ہو جائے تو ان کی جانوں کو بھی نقصان ہے اسی طرح اب وہاں پر وائرس آ سکتا ہے جب سے یہ تشریف ہویا ہے جن علاقوں میں لوگ باز نہیں آ رہے ہیں بلکل وہاں جا کے اپنی سیلفی بناتے ہیں وہاں ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ دیکھیں ایسے ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایسے کر رہے ہیں مطلب یہ بلکل سر اثر زیادتی میں تو کہوں گا کہ اپنے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خدا نخواستہ ان کو وہاں کھڑے یہ وائرس ہے نی ٹریول کر سکتا ہے ہوا میں بھی طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریول کر کے دوسری جگہ جا سکتا ہے تو یہ جب تک رکیں گے نہیں خود سے لوگ اپنے آپ میں فیصلہ نہیں کریں کہ ہمیں اگر ایک جگہ کی تشخیص ہوگی تو ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے ہمارے لیے یہ بہت سا نقصان ہے اس پہ ہم اپنی فیملی کے لیے بھی یہ گھر وائرس لے کر جا رہے ہیں یہاں میں آپ کے بڑی اچھی چیز بتاؤں کہ انویسٹیکیشن ڈی ای جی ہیں ان کے ایک فیس بک پہ جو پیج ہے افیشل وہاں میں نے ایک کل پیکیج ایک دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ انہوں نے چڑھایا تھا کہ بڑا اچھا پیکیج تھا کہ ایک نوجوان تھا وہ اپنے گھر سے اپنی والدہ سے یہ جھوٹ بول کے جاتا ہے کہ مجھے دوست بلا رہے ہیں میں ان کو ملنے جا رہا ہوں تو اس کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ بیٹا تم نہ جاؤ باہر کرونا وائرس ہے تمہیں یہ ہو جائے گا لیکن وہ نوجوان جو ہے بڑا اپنی ماں سے جھوٹ بول کے دوستوں میں جاتا ہے راستے میں اس کو پولیس والے ناکے پر روکتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو تو وہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے تو میں ہسپٹل جا رہا ہوں اس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے وہاں جا کے شیشہ وغیرہ پیتا ہے پانیشانے پیتا ہے جہاں وہ دوستوں میں جاتا ہے وہاں ایک بندے کو کرونا وائرس ہوتا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ یہ کرونا وائرس چمٹا ہے وہ جب ان سے اسلام دعا لیتا ہے ان سے گھل مل کے بیٹھتا ہے جب واپس گھر آتا ہے تو اپنی ماں کو جو اپنے ہاتھ سے کوئی بسکٹ کھلاتا ہے چائے بھلاتا ہے تو وہاں سے وہ ٹریول ہو جاتا ہے اس کی والدہ کو ٹریول ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس میں یہ چیز دکھاتے ہیں کہ اس کی ہسپٹل ایڈمیٹ ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھ کے فون پر دوستوں سے بات کر لیں پانچ سات بات دوست آپ کٹے کر سکتے ہیں ہر طرح سے جتنی ہم اس کرونا وائرس میں احتیاط کریں گے میل جو سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے گیترنگ نہیں ہونے دیں گے تو یہ اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے بلکل ہمارے لیے جیسے ہمیں وحیدگل صاحب نے جوائن کیا ہے پروگرام میں ایک تو ویلکم تیز شو وحیدگل صاحب دوسری بات یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طرف سے دمات کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے کی طرف سے جب سے شبان شریف صاحب آئے ہیں تب سے آپ لوگوں کی پارٹی بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہے کافی ڈبیش اب بھی راشن کے لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں تو ابھی تک آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اور جو گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دو لہیدہ لہیدہ سٹرینز چل رہے ہیں کیا مستقبل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں مل کے اپنی جو یہ تمام فورسزیں کٹھی کر لیں اور ایک ایک پوائنٹ سے سارا کچھ کیا جائے تاکہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیا جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ موبیلائز کرتے ہیں لوگوں کو اویرنس دیتے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر رہے ہیں لیکن دوسرا پہلو جو حکومت کا نکلتا ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اویرنس لوگوں کو دے اس کے پاس اللہ پاک نے ایک جنڈا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر اپیمیز نہیں کرتا تو پھر اس نے کیا اقدامات اٹھانے ہیں لیکن بجتسبتی سے اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ خود سے یہ باتیں کرتا ہوا نظر آئے کہ میں پورا لوگ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو آپ سمجھ لیں آپ سمجھ لیں کہ پھر جو ہے وہ میک میں اس کو کس طرح نہیں لیکن وزیراعظم جو ہے نا وزیراعظم نے تو بڑی اچھی ریزنگ بھی دی نا انہوں نے کہا کہ جو اگر ہنڈر پرسنل لوگ ڈاؤن ہم کر دیں گے تو ایکنومنک ایکٹیویٹی بلکو سٹائفل ہو جائے گی تو لوگ تو بہت بھوکے مر جائیں گے ابھی کم از کم تھوڑا سو تو چل رہا ہے نا اگر لوگوں کو راشن خریدنے کیلئے دکانیں کھلی ہیں اگر وہ دکانیں بھی بند کر جائیں گی وہ سارا جو ان کا سپلائی چین ہے وہ بند کر دیا جائے گا تو پھر تو بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے بہت زیادہ پینک کرنیٹ ہو جائیں گے یہ دو پہلو ہیں یہ دو پہلو ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو مثال دی جاری تھی اس لڑکے کی کہ وہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ نکلا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا اس طرح کے لوگ جو آپ کو گھومتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ سب پھر کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں نا کہ جو آپ نے ابھی تک اتنا مات اٹھا ہوں اس کا پہلے ریزلٹ تو دیکھیں نا کہ اس کا ریزلٹ وہ بہتر ہو رہا ہے تو ابتعداد تو یہاں بڑھتی تلی جا رہی ہے صورتحال ان کی یہ ہے کہ ترسٹن کا نظار ان کا ابھی تک جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہو سکا صورتحال یہ ہے کہ نشتر ہی اسپطال کے آپ کو مثال دوں یا کونچے اسپطال کے مثال دوں کہ جہاں ڈاکٹر کے پاس جو ہے پوری ترکیس نہیں ہے صورتحال تو یہ ہے کہ اوپیڈی جو ہے وہ اسے چلا نہیں سکے اور لوگ جو ہیں اور گھروں کے اندر کرونا سے تو جو مرنا مرنے ہو آج غریب آدمی تو جہاں وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو دیکھئے سباسی صاحب تو نکلے ہوئے ہیں لدانے عمل کے اندر اور ان کے آنے سے جو ہمارا پلٹیکل ورکر ہے ہماری جو سائٹل لائن اف لیدرشپ ہے وہ بڑی بھوستیاں پوئی ہے اور یقینی طور پر ہم نے ہر سوئیم کونچل کے سطح پہ ایک واج کے سطح کے اوپر اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور گھر پر یہ تغام پہنچا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ایسے لوگ بستے ہیں کہ جو دھیالی دار تھے دیکھئے ان تک ہم تو پہنچیں گے انشاءاللہ لیکن جو حکومت نے پہنچ رہا تھا اس موقع کے اوپر بھی ڈراما چل گئی اور لوگوں کو کہا کہ جو میسیجز کریں اور حالت یہ ہے کہ جیسے جو ہیں وہ انہوں نے سپورٹ پروگرام کے پیسے ہو وہ انہی لوگوں میں تقسیب ہو رہے ہیں مجھے بتاؤں کہ اس کے علاوہ آجت سے مصور کو نلا ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ پیسے مل رہے ہو آجا فہید گل صاحب ہم پوچھ لیتے ہیں ہمیں عزمہ کاردا صاحبہ نے بھی جوائن کیا اسلام علیکم دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ جو فیڈل گارمنٹ لسٹ استعمال کر رہی ہے وہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہے فہید گل صاحب نے اچھا پوائنٹ ریس کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ عام حالات میں چھوٹی موٹی نوکری کرتے رہتے ہوں گے تو شاید وہ جو پاورٹی لائن ہے سوپر ہوں اور وہ بینزیر انکم سپورٹ میں ان کا انکلوڈ کیا گیا ہو لیکن اب جب یہ کرونا کا ان کے اوپر سارا ٹوٹا ہے تو اس کی جو کام چلا گیا تو ان کو شاید اب امداد کی ضرورت ہو تو how is government going to reach to those people بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا یہ دیکھیں مجھے نہیں بالوم آپ کے گیسٹ کون ہے کیوں اتنا تلملا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے پچھلے کئی مہینے سے یہ ان کا جو ڈیٹا ہے یہ اینلائز ہو رہا ہے اور یہ افڈیٹ ہو رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بینزیر انکم سپورٹ میں انہوں نے جالی طور پر ڈالے ہوئے تھے پانچ لاکھ لوگ ایسے ریموف کیے گئے ہیں وہاں سے جن کی تیس ہزار سے زیادہ عام تھی ان کے بعد گاڑیاں تھیں کچھ تو لوگ بائر نوکٹیاں کر رہے تھے اور وہ بھی جناب یہ غریبوں کا پیسہ وہ لوگ رہے تھے تو وہ سارے نکال کے پھر بہت سارے سپورٹ کارڈ ہے بیس تک ان کو شامل کیا گیا ہے ان کو ایڈ کیا گیا ہے اور پانچ ملین سے اب یہ پارہ ملین تک یہ جو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ ریلائز کرتی ہے کہ بہت تہاری تیار منظور ہیں کچھ موطین بھی ہماری کافی ساری ہیں جن کا آئیڈی کارڈ بھی نہیں ہے ان تک پہنچنا بھی بہت لازم ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت جو ہیں بے سرو سامان جو ہیں وہ اس وقت بغیر کام کے وہ بیٹھے ہیں اسی کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کرونا ریلیف ٹرائگرز پورس کا اجراد کیا ہے جس میں ابھی آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریجسٹر ہو گئے ہیں یہ اپنے جیسیز کے انڈر یہ کام کریں گے اور یہ ریلیف کمیشنرز کے انڈر کام کریں گے یہ کیا کریں گے یہ جو ریلیف گوڈز ہیں جائیں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی ریجسٹر ہی نہیں ہیں ان کو ہیلپ کریں گے ریجسٹر ہونے میں ان کو جائیں گے ان کو آوٹریج پروگرام ہوگا وہ تمام لوگ جو ابھی تک نہیں ریجسٹر ہو سکے اور جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور دہاری دار ہیں ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کر کے تو وہ احساس پروگرام میں ان کو شامل کریں گے اگر وہ آپ کو پتا ہے کہ ایس ایم ایس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سی کر دیا گیا ہے وہ بھی کیونکہ لوگوں کی سہولت کی یہ جا کے ان کو ان کو ریجسٹر کروائیں گے پھر ان کا ڈیٹا اینلائز ہوگا اوزمان صاحبہ اگر میں ایک چھوٹا سوال پوچھ لوں کہ والنٹیرنگ تو انٹرنیشنلی بھی کی جاتی ہے اور اچھی بات ہے لیکن اتنے بڑے لیول کے اوپر آپ جو والنٹیر فورس بنا رہے ہیں نئے سیرے سے بنائی جا رہی ہے کوئی ایس اوپیز نہیں ہیں کہ آپریٹ کیسے کریں گے آپریٹ کیسے کریں گے آپریٹ کیسے کریں گے اس کے نیرے بھی ایک چھوٹا سوال پوچھ لے تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا آپ نے اپنے لیے چیلنج خود ہی نہیں کریٹ کر لیا کہ آٹھ لوگ لوگ ایسے ہیں دو ہزار پانچ کا ہمارا جو ایکسپیرینس ہے جو پچھلے زلزلے کا اس میں اگر آپ بات کی ریپورٹس دیکھی جائیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ بہت ساری جو امداد تھی وہ جن لوگوں نے ان کو بانٹنے کی ذمہ داری لی اور اس وقت ان نے کہا کہ ہم بڑی امانداری سے کریں گے اس میں about 40-50% of that never ended up to the people جن کو ریسیو کرنی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو سکینڈل کی طرف ایمبرائل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہوں دیکھیں یہ تو آپ نے بڑی اچھی نشان دہی کی کہ پہلے کس طریقے سے لوٹ مار کی گئی اور حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچنے دیا گیا لیکن اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے zero tolerance ہے اس فارس corruption is concerned جو یہ disbursement of payse چودہ عرب ہو چکے ہیں دو تین دنوں میں اس میں بھی جو کچھ cases آئے ہیں ان کو فوراں اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور اس کو جو ہے ان کو فارس کیا گیا ہے تو ہم ایک کڑی نظر رکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ جو کوویڈ نائنٹین کی ٹریننگ ہے یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے چاہیے آپ کے health workers ہوں چاہیے آپ کے paramedics ہوں ان کو نئے سیرے سے سب کو training دینی پڑ رہی ہے کیونکہ اس کا طریقہ کاری بہت مختلف ہے یہ social distancing جو ہے یہ بہت مختلف ہے کس طریقے سے وائرس spread کرتا ہے یہ بہت مختلف ہے یہ کسی کوئی earthquake سے یا کسی flood سے یا کسی اور بیماری سے یہ نہایت مشکل ہے اور اس کی training کی اے سے کروانی پڑتی ہے جو بھی اس میں شامل ہوگا اس کی training کروائی جانی پڑے گی تمام ڈیویژنز میں ہمارے ریلیف کمیشنرز ٹی ٹی اے میں جو ہے این ڈی اے میں ہے تمام سرکاری اتارے جو ہیں اس وقت یہ training کروا رہے ہیں لوگوں کی مجھے نہیں معلوم بلکہ میں تو یہ نون ریڈ کو اور پارٹی والوں کو کہوں گی کہ یہ بھی اپنے والنٹر پورس نائیں اور یہ آئیں چاہیے ان کی بھی ٹریننگ ہو تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کام کر سکے مل کے اس وقت فحید گل صاحب دیکھیں عزمہ صاحبہ نے آپ کو آفر دی ہے اس پہ ہم واپس آئیں گے بریک شوٹی سے لینی ہے مجھے بلکل ہم دو منٹ کی بریک لے رہے ہیں واپس آتے ہیں تو فحید گل صاحب سے پوچھوں گا کہ عزمہ صاحبہ نے ان کو اتنی اچھی آفر کی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو بھی لے کے ہیں سٹریننگ میں تو وہ کیوں نہیں لے گئے تھے let's take a break ناظرین let's see you on the other side welcome back ناظرین break پہ جانے سے پہلے بہت اچھی پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی آفر کے جو نون لکھ والے ہیں وہ بھی اپنے ورکرز کو لے کر آئیں اور لاکر ان سے ان کو بھی ٹرین کرا لیں تو شاید صاحب اچھی آفر کر رہی ہے پی ٹی آئی نون لکھ کو take up کر لیں لیکن سے آپ کا کے خیال ہے بالکل حسن بڑی اچھی بات اگر وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ ٹریننگ کریں اور آکے یہ نیکی کا کام ہے اس میں آکے اس میں لوگوں کی خدمت کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو سیاسی آنا کا مسئلہ بنا کے نون لکھ کو چاہیے کہ وہ بلکہ خود یہ پی ٹی آئی سے پہلے ان کو خود چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ آکے بڑھاتے اور آکے کہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تمام بلکہ نون لکھ کیا پیبل پارٹی جماعت اسلامی اور جتنی بھی دیگر جو بڑی جماعتیں ہیں ان سب کو آکے گورنمنٹ کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا ان کے جو قائدین ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے سیاسی جماعت جو ہے وہ یہی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو عام کے لیے یہ کریں گے عام کے لیے وہ کریں گے لیکن یہ بڑی مشکل گھڑی ہے پوری قوم کے لیے بلکہ پوری دنیا آپ کو پتا ہے اس محلک مرض کرونا میں مبتلا ہو چکی ہے تمام باہر کے ممالک میں بھی جو ہیں حس پر اقتدار یا حس پر اختلاف کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے خدمت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اکٹھا ہو کے متحد ہو کے اپنی قوم کی خدمت کریں اس وائرس کو جو ہے مزید پھیلنے سے روکے جو غریب لوگ ہیں جن کو آٹا نہیں ہے جن کے پاس ڈال نہیں ہے چینی نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی خدمت کریں ان کو اس سے بلکہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو چیز آرہی ہے وہ کس پارٹی کے پرچم کے تلے آرہی ہے ان کو تو چیز چاہیے ان کو تو بھوکے پیٹ دالے کے لیے کچھ چاہیے تو پاکستان اس میں ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہمارا جو گھر کے ساتھ جو رہ رہا ہے یا دوسری گھر میں کوئی بندہ رہ رہا ہے وہ بھوکا ہے تو وہ پاکستانی ہیں مسلمان ہیں ہمیں خود جا کے اس کو پوچھنا چاہیے کہ کیا تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ان کو چاہیے اگر یہ انہوں نے میڈم نے کہا ہے کہ نون لیگ کو تو پھر میرا نہیں خیال لیکن ان کو کچھ سوچنا چاہیے ان کو فوری طور پر ہامی بنی چاہیے اپنی قیادت سے رابطہ کر کے انہیں بتانا چاہیے کہ ہم مل جل کے لاہور کی سطح پر کٹھے کام کریں گے ڈیٹا کمپائل کریں گے اس میں ڈیٹا بھی تمام لوگوں کا کمپائل ہوگا آنے والے وقتوں میں یہ ڈیٹا مزید مفید ثابت ہوگا کہ ہمارے جو لاہور شہر میں کتنے لوگ اس وقت غریب ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا جن کو روٹھی نہیں ہے جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے تو وحید گل صاحب سے بات پوچھ لیتے ہیں وحید گل صاحب آپ کو ہم آپ دیکھئے میری دور آپ تھوڑی سی گزاری دیکھئے جہاں تک ڈیٹے کا تعلق ہے تو ڈیٹا تو انہوں نے بھی ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا ہوا ہے پیسے انہوں نے دینے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو اور اس میں سے بھی زیادہ تر ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جو بیندیر انکم سپورٹ کے اندر اور ریجسٹشن ہے ہاں انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ ساڑھے آج لاکھ لوگوں کو ان کو نکال دیا ہے اب یہ وقت بتائے گا یہ کروڑا کا ٹائم ہے اس کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے یہ فقط بتائے گا کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک سالتین پرون لوگ ان کے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کو تو پیسے دے نہیں سکتے یہ کہتے کہ ہم تائیگر فورٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دیکھوں گے چاہ کے کچھنکا جیتا ابھی تک اب نہیں آیا جہا تک مسلمی قنون کا تعلق ہے کھرنن کا تعلق ہے اور بھئی آپ نے میں کوئی نہیں چاہیے نہیں ہے نائنٹی ٹو کا جو فلد آیا تھا اس کے اندر ہم نے نواشی شباشی صاحب کی چیادت میں پورے ملک میں فام کیا اس کے پاس جو زرزرہ ہے جہاں جہاں پر بھی آیا وہاں پر ان خردد ایریاں کے اندر ہم نے کام کیا اللہ کے پدروں کام سے ایسی کوئی بات نہیں ہے چلنگ والی یہ دن ہمارے موجود ہیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے ان کی دونہ کا مسئلہ ہے اگر آج ڈاکٹر شمسی ملک کے اندر خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایک علاج کرنا چاہتا ہے مگر افسر کہ وہاں پر بھی عمران خان کی سیدھ جہاں وہ آلے آئی ہوئی ہے اور ڈاکٹر شمسی اس لیے اس کو نکت کیا جا رہا ہے کہ نواشی کے رپورٹ اس نے جہاں پرزنٹ کی تھی یہ رپورٹ اس نے دی تھی تو یہ تو ان کی حالت ہے اور اگر اندرات ہونایا جاتا ہے شاہ واشی صاحب واہر ملک سے واپس آجاتے ہیں سبسجے کیجے اور اب ادراہ کو لائے جاتا ہے تو عمران خان اپنا باشن سنا کے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں گل صاحب وہ بتایا تھا انہوں نے کہ ان کو ایک بڑی بڑی میٹنگ میں جانا تھا نا وزیراعظم کو اس کے بعد ایک میٹنگ تھی انکس لوگوں کو جانا تھا ان کا ٹائم پر بکل بڑا سوار تھا اپنا رویہ کیل کرنے کی سیدھے بڑی میٹنگ میں جانا تھا ان تک تو یہ اندہاد پہنچائے پر اسے بھی تو بیریفائی کرے کہ کون حکدار ہے اور کون لاحکدار ہے تو وہ ٹائزر فورس ٹائزر فورس کا بندہ میدان کے اندر جائے گا تہمید بات یہ ہو کہ کلا شورٹی ہے کہ وہ خود اس کو جوہا وہ ایک کرونا کا مریض رہی ہے اور کلا شورٹی ہے کہ اگر وہ کسی گھر میں جاتا ہے تو وہ کس طرح میں محبود رہے گا ابھی تک آپ ڈاکٹرز کو تو پورا جوہاں وہ سمان مہجہ نہیں کرسکے لاجسٹک سپورٹ نہیں دے سکے تو سات لاکھ آٹھ لاجسٹک اگر آ جارہا تو یہ پورس ہمارے پاس کسی ہو گئی ہوئی ہے اس میں کچھ سوالات تو بیٹ صاحب نے بہت اچھے ریز کی ہے کہ یہ والی بات ان کی بہت درست ہے کہ سات آٹھ لاکھ لوگ ان کی ٹریننگ کے بارے میں پھر ان کو پی پی گٹس دینی پڑیں گی سیفٹی کے لیے تو وہ کس طریقے سے ہم اویلیبل کریں گے لیکن میں تو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب سے ان کے لیڈر آئے ہیں اور وحید بھلپات کی باتیں اب سننے ایسا جہر اگل گئے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کسی ایجنٹے پہ کام کر لیے ان کو یہ نہیں پتا ہے اس وقت کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ریلیس پیکج ہے وہ اس کا اجراء ہو چکا ہے اور لوگوں کو وہ اس کی ذریعے سے کیش بھی مل رہا ہے اس کو کھانا بھی مل رہا ہے اس کا تب نیشنل کورڈنیشن کمیٹی بنی رہے ہیں جو کہ جس کی سرورائی پرائی منسٹر کر رہے ہیں وہ اس میں چاروں شکوں کی چیز منسٹرز ہیں آپ کے انڈی ایم اے ہیں آپ کے آرم سکورسز ہیں آپ کے باقی ادارے ہیں وہاں تو بیٹ کے بیلی کے حساب سے مانٹریز ہوتی ہے ڈیٹا جو ہے لوگ پروائیڈ کیا جاتا ہے جو بھی اسسٹنس ہے جو بھی ہمیں ایکوٹنس آ رہی ہے چاہے وہ چائنا سے آ رہی ہے چاہے وہ ہمارے اپنے سورسز سے آ رہی ہے وہ تمام کوبوں میں وہ بیلنس طریقے سے اس کو کچھ جایا جا رہا ہے لیکن ان لوگوں کو مجھے سمجھ گئے آدمی کی پولیٹیکل ٹوائنٹ سکورنگ میں یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ کیوں نہیں پاکستانی بن کے سوچھتے ہیں یہ آئیں ہمارے ساتھ ہلک کریں یہ جس جیٹا کی بات کریں ہاں آسان تین آہ آہ جو لوگوں نے ریجز کا کیا ہے لیکن ہر کوئی ایلیجیبل نہیں ہے اس رہنسانیہ ریسٹر کہہ رہی ہے اگر کسی بھی تنخواہ جو ہے روک نہیں گئی ہے یا اس کو نہیں مل گئی ہے تو وہ سکور پر وہ نہیں ایلیجیبل اس چائے وہ آئے گا بھی نہیں بلکل اس کے اندر تو بکوز اس کے تو پچھلا ٹریک ریکارڈ نہیں ہوگا اس طرح اس سے بھی نہیں ہو سکتا ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے اور پھر آپ نے پہلے وہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پتچیس پیسک لوگ جو گربت کی مجید کے نیچے ہیں جو کہ اس سکت بلکل اس کے چولے سنٹے ہیں پہلے آپ نے انٹوپل جانا ہے پھر اس کے بعد اور سنٹے میں سرائی ملسٹر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ سکور کو اور بھی مزید علاقے ہیں اور بھی مزید علاقے ہیں اور بھی مزید علاقے ہیں وہاں پہ وہاں پہ سائرہ پی پہ سب کو کھانا جو ہے راشن جو ہے وہ کچھ آیا جا رہا ہے تو ان کو بولے خدا کے اور دوسرے میں یہ بھی ان کو بتاتی تھی لوں کہ یہ آپ نے دے دین کی علاقہ ملسز بنانے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہونا اس وقت تمام انٹوز تمام مخیر حضرات تمام پارٹی سب کو ایک پلائٹ فارم پر کٹھے ہونے کے ضرورت میں ان کے آفر کو قبول کرتا ہوں سنویے ازمہ بی بی میری طرف گزارے سنو لیں میری قزارے سنو لیں ایریا تاکہ duplications کا ہو یہ نہ ہو کہ کوئی چھتے تیز دن دفعہ مل رہا ہے کس کو دن دفعہ نہیں مل رہا کوئی جاکر بی بی بیزاروں میں بی बیش رہا ہے خدا کے لیے اس طرح کے یہ کام نہ کریں آئیں اور ایک ا premier ٹھول پر ایک واضح ظلوارت ہے ایک ایک بندے کی اس فقط ضرورت ہے چاہے وہ کسی بھی پارچی کا وہ صدار آئیے اس لئے ان باتوں سے اور آ کے رجیس آئیں میرے پاس آئیں میں ان کو لے جائیں اور وہاں ان کو بتائیں کہ ہم ہماری پاسی جو ہم نے اتنا کاؤنٹی یا اتنا فوڈ ریشن کے لیے ہم پیکٹس دے کے آئیں ہمیں بتائیں ہم نے کس علاقے میں جا کے بات لیں یہ اس وقت کام کرنے والا ہے لینجی فعید صاحب عزمہ صاحبہ نے آپ کو بہت اچھی آفر کر دی ہے there should be no reason why should not take ڈیڈا ناف ازمہ بی پی نے بہت اچھی بات کی وقت کی ضرورت یہ ہی بات ہے جو یہ کر رہی ہے مگر افسوس کہ یہ بات اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو سمجھانے کے ضرورت ہے کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ وہ لیڈر کی اپولیشن سمیں تمام جماعتوں کو دیکھیں درہا سنیئے نا تمام جماعتوں کو اس کچھا تو وہی کر سکتے ہیں لیڈر سکھ کر سکتے ہیں میرے روح آگا مچا تو نہیں ہے مجھے تو آگا کرنے کے لیے اور پڑا سا بے پارشل ہو کے سوچیں پاکستانی بن کے سوچیں اس وقت پاکستانی بن کے سوچنے کی ضرورت ہے عزمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وحید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ شاید صاحب آپ سے فائنل کومنٹ چاہوں گا آپ نے دونوں پارٹیوں کی بات سن لی دونوں پارٹیاں کم اس پیش تک تو کٹھی آگئی ہے عزمہ نے بہت اچھی آفر کی گورنمنٹ کی طرح سے میرا نکھال اس سے پہلے اس ہم کی آفر کی گئی ہو کہ آپ آئیں ہم آئی ڈینٹیفائی کر دیتے ہیں ایریاز کچھ آپ پانٹ لیں لہور کے مختلف لاکھوں کے کچھ ہم پانٹ لیتے ہیں آپ کر لیں ہم کر لیں مل کے کر لیتے ہیں ایک پلات فرم وہ آفر کر رہی ہیں میرا نکھال مسلم ریگ نون کو اس آفر کو ریفیوز کرنا چاہیی اتنی اچھی آفر اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے بلکل حسن میں جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم پاکستانی ہمیں بطور پاکستانی سوچنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی مشکل گھڑی ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے چاہیے ٹیک ہے تنقید کے لیے بھی بہت سا ٹائم پڑا ہے گورنمنٹ کے ابھی دو ساتھ تین سال پڑے ہیں یہ اس مشکل گھڑی سے ہم نکل کے جب آگے جائیں گے تو مزید ہمیں چیزیں ملتی رہیں گی تنقید کرنے کے لیے اگر یہ مشکل وقت ہے تو ہمیں پوری آہ دلی دل جمی کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے بازو بننا چاہیے اور واقعی یہ بانڈنے چاہیے علاقے ہم سب کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے کہ ہم اس علاقے میں جائیں گے ہم اس علاقے میں جا کے عوامی خدمت کریں گے جن کے پاس نہیں ہے اس وقت کھانا جو ایک وقت کی بھی روٹی کھا کے نہیں سو سکتے یہ ان سے پوچھیں کہ ان پہ کیا بیٹھ رہی ہے یہ آہ جو کہلے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا اس کو بھی بند کر دینا چاہیے شاید صاحب ہمارے پر پروگرام بلکہ وقت بلکو ختم ہو گیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شاید صاحب نے بہت اچھی بات کیا ہے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ضرورت نہیں ہے ناظرین ایک اور مسئلہ ہے آپ عوام سے بات کرنے کے ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں سب سے در تیسٹنگ جو ہے وہ آئیس لائنڈ میں کی گئی آئیس لائنڈ والوں نے جو اپنے تمام تقریباً پاپولیشن کو جب ٹیسٹ کلے گئے ان کے پاپولیشن تھوڑی ہے تو انہوں نے ایک امپورٹن بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ پچاس فیصد آف لوگ جن میں کرونا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کے کوئی سمٹمز نہیں تھے نہ ان کا گلہ خراب تھا نہ ان کو فلو تھا نہ ان کو سر میں در تھا یا جو بھی آپ سمٹمز بتاتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں وہ نہیں اگزیس کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تقریباً آئسلنڈ کے اندر تو پچاس سے ایسے تھے ٹیسٹڈ لوگوں کا جو بغیر کسی سمٹم کے بھی اس کے کیریئر برے ہوئے تھے تو اس کے لیے سب سے امپورٹن ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی موومنٹ کو کرٹیل کریں ادھر ادھر گھومنے پھرنے پر پابندی لگوائیں حکومت تو نے اب آپ کو خود گھر میں تالہ لگا کے بند کرنے سے دور رہی اور اگر حکومت وہ ایسا کرے گی تو یقیناً ہمیں اس ٹیلیویجن کی سکین پر بیٹھ کے آپ عوام کے لیے آواز بلند کریں گے اور کہیں گے کہ جی بہت زیادی ہوگی عوام کے ساتھ لیکن خدا رہا اپنے گھروں میں بیٹھئے آپ لوگوں نے سپریڈ کو روکنا ہے یہ لوگ ڈاؤنز پارشل ہیں یا جس قسم کے بھی ہیں یہ کتنی جلدی کھولتے ہیں اس سب کا دارومدار عوام کے اوپر ہے جتنا آپ لوگ گھروں میں رہیں گے جتنا آپ حکومت کے لیے افثانیاں پیدا کریں گے اتنا آسان ہوگا آپ نے پروگرام کے شروع میں اس پی صاحب سے سنا ہوں انہوں نے بتایا کہ تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگوں کو انہوں نے لہور میں روکا گھر واپس بھیجا اور کئیوں کی ڈیٹا اینٹری بھی کی ان کو بقاعدہ نوٹسز بھی جاری کیے اب آپ یہ سوچیں کہ کروڑ کے شہر میں تقریباً سوا لاکھ لوگ ایسے ہیں جن ان کو اس پینڈیمک کے زمانے کے اندر بھی حکومت کے جو پولیس ہے ان کو ناکوں سے واپس بھیجنا پڑتا ہے تو پولیس خدا رہا اپنے اوپر بھی رحم کیجئے ہمارے اوپر بھی رحم کیجئے اپنے بچوں پر ہمارے بچوں پر رحم کریں اپنے گھروں میں رہیں جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے آپ کو بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے دن میں ایک دفعہ اگر آپ کو گروسری وغیرہ لینے ہیں اس کے لئے باہر جائیں وہ بھی ایک آدمی جائے پوری پریٹیکشن کے ساتھ جائے اور واپس آئے اپنا بھی خیال رکھیں ہمارا بھی خیال رکھیں ہماری آپ سے یہی درخواست ہے انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں آج کے لئے جات حسن افتخار کو اللہ حافظ